السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ وینڈرنگ جیو کی اس طرح کی بال کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اس طرح کا وینڈرنگ جیو کی بال بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کی میش یا گوز چاہیے یہ سمپل جو ہے وہ کیجز میں استعمال ہونے والی گوز ہے اس کا جو سائز میں نے لیا ہے یہ نو بائی نو انچ لیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس کو اسکوائر کی شکل دینا ہے اس کو اسکوائر کی شکل دینے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے 3 انچ اور یہاں سے بھی 3 انچ ناب کے یہ والا پیس اسکوائر میں باہر نکال دیجئے اور اس طرح سے چاروں طرف سے مجھے 3 انچ بھائی 3 انچ کے پیسز باہر نکال دیجئے یہ دیکھئے میں نے اس کو چاروں طرف سے اس کے پیسز کو باہر نکال دیا ہے یہ ایک سمپل میتھرڈ ہے جو بچوں کو نرسری کلاسز میں کیوبیکل بنانے کے لیے سکھائے داتا ہے اب میں اس کو ان سائٹ سے اس طرح سے بینڈ کر کے مجھے اس کا کیوبیکل بنانے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو اسی کے ایکسٹر جو تار تھے اسی سے موڑ موڑ کے اس کو ایک کیوبیکل کی شکل دے لیے آپ اس کے ایجس کو اس طرح سے کسی بھی تار سے بان دیجئے تو اس کی سپورٹ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ٹائی کلپس ہیں تو آپ ٹائی کلپس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا کیوبیکل تیار ہو چکا ہے آپ کو اس کی شیپ کی بہت زیادہ فکر کرنے کی دورت نہیں ہے اگر آپ یہ ڈی فارم ہو رہا ہے کہیں سے ڈی شیپ ہو رہا ہے تو آپ کو اس کی پروہ کرنے کی دورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا پلانٹس میں چھپ جانے ہیں یہ صرف ہم نے ایک جس سپورٹ کے لیے ہے اب اس کے اندر اب ہم ایک کپڑا لگائیں گے آپ وہ کپڑا لگانے کے لیے نرم کپڑے کا استعمال کریں آپ ململ کا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ جھوٹ فیبرک بھی جو بوری میں استعمال ہوتا ہے والا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اب اس میں کپڑا لگاتے ہیں ہم نے ململ کا کپڑا لے لیا ہے اور اب اس کو لگانے کے لیے ہم اس کے چاروں سیروں کو اس طرح سے پکڑ کے اور اس کا جو یہ پارٹ ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے ہنگک پلانٹس میں آپ کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جو مٹی لیں وہ ایسی مٹی ہو جو موائسٹر کو ریٹین کرتی ہو کیونکہ اس میں پانی کا ٹھیرنا ضروری ہے تاکہ جڑوں کو جو ہے پانی بننے آپ اس میں اچھی طرح سے دبا دبا کے مٹی کو بھر دیجئے اس طرح کے بڑے پارٹس نہ جانے دیجئے کیونکہ اس میں جب آپ جڑ لگائیں گے تو وہ نہیں لگے گی یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے کمپلیٹلی فل آؤٹ کر لیا اب اس کو فل آؤٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے بھی اس طرح سے اسی کپڑے سے کور کر دیجئے اس کے بعد یہ جو میش کے پیسے ہم نے سائیڈ سے کٹے تھے اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور یہ سائیڈوں سے اس طرح سے پریس کر دیں گے یہ ہماری بول جو ہے وہ پلانٹس لگانے کے لئے تیار ہے اس کو ہینگ کرنے کے لئے آپ اس طرح کی ڈوری لے لیجئے اور اس ڈوری کو اس طرح اوپر والے سائیڈ سے آپ اس میں بان دیجئے یہ اب آپ کی بول ہینگنگ کے لئے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں پلانٹ لگائیں گے اپنے ہینگنگ باسکٹ میں لگانے کے لئے ہم اس مورنی وینڈرنگ جیوز کی اس طرح سے ٹینیا کٹ کٹ کے نکال لیں گے اب ہم اپنے اس وینڈرنگ جیوز کی کٹنگز کو اپنے اس ہینگنگ باسکٹ میں لگانے شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے اس میں سے اس کی کٹنگ کو اس میں سے اس طرح سے پتے ریمووو کر دیجئے وینڈرنگ جیوز کی ٹینی کو اس میں ڈالنے کے لئے آپ اس کو اس طرح سے کسی بھی شارپ چیز سے اس میں اس کی ٹینی کی جگہ بنائیے اور اس کے بعد اس کی ٹینی کو اس میں پرو دیجئے اور جناب یہ دیکھئے یہ ہماری وینڈرنگ جیو کی بال کمپلیٹلی تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت خوبصورت بنی ہے اور یہ ابھی تو سمجھئے ہم نے اس میں ابھی اوپر سے پلانٹس کی ٹینیا لگائی ہیں ابھی اس میں پروپگیشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جب کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ پروپگیٹ کرنا شروع کرے گی اور اس کے اپنے نئے لیز آنا شروع ہوں گے تو اس کی فلنس اور بڑھ جائے گی اور اگر ابھی آپ کو کہیں سے اندر کا باکس یا کپڑا نظر بھی آ رہا ہے تو وہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے نیچے دیئے گا بیل آکن کو پریس کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ